اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیر خرید سے ہوں گے دوستو میں نے جو کل نسکہ بتایا تھا آپ کو تربوس دالا وہ آپ نے اپلائی کیا چیزوں پر کہ نہیں آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا دوستو ایک اور لے کر آیا ہوں مطلب کہ بہت ہی اچھا اور شامدار ہے ان کے پانی کا ترکہ جو ہے رکھنے کا دوستو آپ نے ایک مٹی کا گھڑا اور ایک فریٹس لے لینی ہے جو میں آپ کو بیڈیو میں لکھاؤں گا یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں پانی ہے یہ چوزے پی رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اپلائی کریں تاکہ پانی میں کھنڈا رہ سکے ہم نے یہ دیکھیں آپ پیسے دیکھ سکتے ہیں ایک دبا اور ایک گھڑا لازمی رکھا ہوا ہے تاکہ گھڑے میں جب پانی گرم ہو سکے ہو جائے تو وہ گھڑے میں ضرور پیسکیں تاکہ گھڑے میں کھنڈا رہتا ہے کیونکہ گھڑے میں ہمیشہ پان کھنڈا رہتا ہے کیونکہ یہ مٹی کا بنا ہوتا ہے دوستو یہ اپنے چوزے کے اندر لاغ نہیں رکھئے گا تو دوستو میں آج آپ کو اپنے سارے چوزے دکھاؤں گا تو دوستو چوزے دیکھاں گا تو دوستو آپ میرے یہ چوزے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک گھڑا ہے اور ایک ڈبا ہے دو ڈبی ہیں اور سائیڈ پر ان کے جو ہیں وہ خوراک والے برتن ہیں اور ادھر ادھر سارے مطلب کے گھڑے اور ڈبے ہیں تو دوستو یہ چیک کر سکتے ہیں آپ دوستو میں ہم نے یہ ان کے لیے خاص طور بنوائے ہوئے یہ چیک کریں تاکہ ان کے اوپر چڑھ سکیں اور آرام سے اپنی بیٹھ سکیں تو دوستو چیک کریں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو وہ ادھر تات کے یہ میں زون کر کر آپ کو دکھا رہا ہوں تو بہت دوست دوستو پانچ دار چوزہ پیچھے پیچھے رہ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے مٹی کے یہ ہو ہیں خوراک والے برتن بھی رکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مٹی کا گھڑا بھی رکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اور یہ یہاں پر میں آپ کو سراخ دکھاتا ہوں جس کے ذریعے پانی نکلتا ہے دوستو آپ دے سکتے ہیں یہ سراخ ہے اس کے جب یہاں پر پانی ختم ہو جاتا ہے تو یہاں سراخ سے دوسرا پانی باہر آتا ہے دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکسین کے اندر ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ